اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے حبلی بیلغام اور اطراف میں بچوں کو آگوا کرنے کا گروہ پھر ہوا ہے سرگرم والدین کے جان بچوں میں ہوتی ہے ننے فرشتوں سے سبی کو محبت ہوتی ہے پر کچھ لوگ اس قدر ظالم رہتے ہیں کہ ان معصومہ پر ظلم زیادتی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے بچوں کو آگوا کرنا اسے غلط کاموں کو انجام دینا یا انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کرنا لہٰذا ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی جن کے دل کے ٹکڑوں کو کوئی آگوا کرنے کی خبر دیتا ہے اور والدین کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور خلی چھوٹ نہ دیں بیلگام شہر کے کیلی اسپطال کے نزدیک بارہ سال کا لڑکا روتے یہاں وہاں دھومتا نظر آتا ہے ریاض پتھان کی نظر اس پر پڑتی ہے ریاض پتھان پہلے اوروں کی طرف اسے نظر انداز کرتے ہیں پر کچھ ہی لمحوں میں یہاں خیال آتا ہے کہ آخر بچہ رو کیوں رہا ہے فوراں گاڑی کو گھماتے ہیں بچے پاس پہتے ہیں اور بچے کو کچھ سوال پوچھتے ہیں بچہ خافی ڈرہ سیما لگتا ہے تو اسے گاڑی پر بٹھا کر وہ گھر لے جاتے تھوڑی چائے بسکٹ کھلانے کے بعد اس لڑکے کو اتمنان ہونے لگتا ہے تو لڑکا داستان سنانے لگتا ہے لڑکے کا نام سویوں بساورا دنگی ہے سنکیشور کا رہنے والا ساتھویں ککشا میں پڑتا ہے سبح ساڑھ ساتھ بجے اپنے دوست کو نوٹ بک پہنچانے کے لیے جاتا ہے کیونکہ امتحانہ چل رہے ہوتے ہیں تو غاندی چوک کے نزدیک ایک مارتی وین تیز رفتہ سے آتی ہے اور کچھ لمحوں میں سنیوں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور تیز رفتہ رہائیوے کی طرف چل پڑتے ہیں کچھ دیر بعد چندندہوا کے نزدیک چائے پینے کے لیے انہوں نے گاڑی روکی بڑے چالاکی کے ساتھ سنیوں اپنے آپ کو وہاں سے چھوڑا لیتا ہے اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اور بچہ اس گاڑی میں رہتا ہے جس کے پاؤں میں زنزیریں باندھی ہوئی رہتی ہیں جو بھاگنے کے قابل نہیں رہتا ہے سویوں بھاگ کر ہائیوے کی دوسری طرف پہنچتا ہے اور کسی سواری پر بیٹھ کر کے لئے اسپطال تک پہنچتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا درا سائمہ رہتا ہے رو تیوے کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف ڈیوائیڈر کی جانب وہ دوڑتا رہتا ہے جہاں پر ریاض پٹھان نے انسانیت کی مثال قائم کرتے ہیں وہ بچے کو گھر لے گئے والیدین کا موبائل نمبر یاد تھا اسے تو اس نے والیدین کا نمبر دیا تو اس والید کے نمبر پر کال کیا اور انہیں بلائیا گا کچھ دیر بعد والی بسورہ دنگی بھی پہنچے بچے کا صدمہ انہیں اتنا گہرہ لگا ہوا تھا کہ انہیں ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے آخر مان مارو تھی پولیس ٹھانے لے جائے گیا پوری واردات کو سی پی آ جائد مشاپوری صاحب کے سامنے رکھا گیا بیان کیا گیا بچے نے جس طرح کی تفصیلات بتائی تھی اسی بنیاد پر تمام تھانوں کو اور ہائیوے ٹولنا کو پر اطلاع پہنچائی گئی لہٰذا سنکیش ٹھانے میں مقدمات درج کیا گیا ہے جیسا سویوم نے اطلاع دیت کہ اس کے پاس جو مجرموں کے پاس جو گیروہ تھا جو گاڑی میں وہ آیا ہوا تھا ماروتی وین میں ان کے پاس ہتھیار پسٹول جیسے جدید ہتہروں سے لیس یہاں گیروہ کب سے سرگرمہ ہے اور کتنے بچوں کو اب تک اس نہ اگوا کیا گیا ہے یہاں چنوٹی سر بلغام پولیس کے لیے نے بلکہ کرنا رکھ پولیس کو بھی ہے اس واردات کے بعد شہر اور اطلاع میں ڈر کا ماحول دکھائی دے رہا ہے عوام کا خینا ہے کہ جلد سے جلد سے گیروہ کو زیر حراست لے کر عوام کے بھروسے کو قائم رکھنے کی ذمہ داری پولیس نبھائے اور دوسرا ایک ہے ہم پہلو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پورے دیش میں صبح شان ہندو مسلم کے بیس کر بھائی چارگے کے ماحول میں زہر گولنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر بھارت کے زمین کی اس مٹی میں محبت بھائی چارگی ہے کچھ ایک افراد نفرت کا خیل کھلنے کی کوشش کریں گے پر اتحاد اتفاق بھائی چارگے کی تہزیب اس دیش کی جڑوں میں پھیلی ہوئی ہے جو آسانی سے نفرت میں بدل نہیں سکتے آج ایک بار پھر ریاض پتہ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کو اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا سڑک پر اور بھی لوگ تھے اس بچے کے رونر کی طرف نظر انداز کر گزر رہے تھے ریاض پتہ بھی گزر سکتے تھے لیکن ریاض پتہ نے انسانیت کا جو فیغان دیا ہے واقعی قابلت توجہ ہے لہٰذا نفرت کے سعودہ گروں کو اس سے سبق سکھنے کی ضرورت ہے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ بچے اٹھانے کی کمپنی تھی مہارو دیویان ناویٹ کلر کی تھی بلکے بچہ بول رہا تھا تو اس بچے کو میں جو ہے ساتھ میں ملے لے کے آیا اور اس گاڑی میں اور ایک بچہ ہے بلکے ہیں گھر پہ آنے کے بعد نے وہ بچہ بلکے وہ اس گاڑی کے اندر اور ایک بچہ ہے بلکے تو میں میرے حساب سے جو ہے یہ پولیوششن کا ماملہ ہے اس کے لئے میں ایک کمپلینڈ دینے کے لئے پولیوششن اس بچے کو لے کے جا رہا ہوں اور ایسے ہر محلے میں جو ہے خیال رکھے کہ بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس بچے کو بھی اٹھا کے لے کے آیا تھا لے کے آیا وہ لوگا تو یہ کیاں اس ساب کا ہے میرے کو پتا نہیں چل رہا ہے اور بچہ بہت گھبرایا ہوا ہے اور میں تھوڑا ان کے ریلیٹو کے ساتھ میں لے کے آیا کہ پولیس میں کمپلینٹ کرنا چاہتا ہوں بیڑھنگے فرینڈ میں مینی ہوکی نانچے محل bought ملتا گوادھتا گوادھتا گیتا ملتا گوادھتا گوادھتا موسیقی 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 تو آج وہ بچھا رہا تو کیا ہوتا تو پتھا نہیں لکھ اچھا ہے لکھ ہے تمہارا لکھ چھا دی رنگ باتا ہے بچھے